آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں جیلا یمنانگر کے جگادری شہر کے گپتہ پیلس کی بیک سائیڈ فرنیچر کا فلال ایک گودام تھا جس میں کافی بھنکر فلال آگ یہاں پر لگتی ہوئی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہے ہیں فلال دیکھ سکتے ہیں دوسرے گودام کو بھی فلال کہیں نہ کہیں چپیٹ میں لے لیا اور سامنے تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ فائر بگیٹ کی ٹیم ہے لگاتار آگ کو بجھانے کا لگاتار پیاس کر رہی ہے اندر جو ٹیکٹر تھا فلال وہ بھی جل چکا ہے اور اندر جو فرنیچر تھا وہ بھی فلال جلتا ہوا کہیں نہ کہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تصویریں دیکھ سکتے ہیں اوپر سے نیچے تک فلال آگ لگتی ہوئی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے تصویریں فلال دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی فلال کافی بھیڑ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے کیا کچ چک کارن ہے وہ بھی پوچھنے کا پریاز کریں گے لگاتار آگ بجھانے کا پریاش فلال کرتے ہوئی کہیں نہ کہیں ڈخائی دارہی ہے اور سکتے ہیں درست گھر کو بھی سکتے ہیں اور یہاں پر لے لیا ہے اندر دیکھ سکتے ہیں فرنیچر کیا آگ لگتی ہے دکس ٹریڈنگ کمپنی یہاں پر فلال کئی نہ کئی لکھا ہوا ہے اور ایک دم سے کافی بھیانکر فلال آگ کئی نہ کئی لگتی ہوئی دکھائی جارہی ہے اور لگاتار آگ کو بجھانے کا پریاد فلال کیا جارہا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں گپتہ پیلس جگادری کی بیک سائیڈ کیے تصویریں جہاں پر لگاتار فرنیچر کے گودام میں فلال آگ ایک دم سے لگ جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں تصویریں شیڈ کے نیچے بھی لگاتار اندر جو ہے کافی بھیانک آگ فلال یہاں پر لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ساتھ والا گھر بھی کہیں نہ کہیں آگ کی چپیٹ میں فلال آ چکے ہیں کافی بھیانکر فرنیچر کا گودام سار کافی بھیانکر دیکھ سکتے ہیں آگ کی لپٹے فلال فیکٹری سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تصویریں فلال آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ یہاں پر اکٹھا ہو چکے ہیں تو ہمارے وریشت پترکار یہاں پر ہے کیا کچھ معاملہ ہوا تھا کپی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے پہنچے رہے باز یہ تھی کہ آگ کی لپٹے تیزی سے لوگوں نے دھوال سے نکلتا ہو دیکھا تو لوگ ہی کٹھا ہونے شروع ہو گئے یہاں بتایا جاتا ہے کہ پاس میں یہ فلال کی فیکٹری ہے بہت بڑی فیکٹری ہے اس میں شہد تھا اس میں کیمیکل بھی رکھا ہوئے تھے ڈیٹھ میں سوچید کرتے ہیں لیکن آگ کی لپٹیں اتنی دور تھی کہ کئی کلومیٹر دور تک اس کا دوہاں دیکھا جاتا تھا اور آگ کی لپٹیں کئی کلومیٹر تک بھی اس کی دکھائی پڑ رہی تھی تو کیا لگ رہا ہے کس چیز کا کام ہے اس کے پیچھے ریزیزنس بھی ساتھ میں تھا جہاں تھی نیلی جنرل دی ان کے پاس کوئی زیادہ بھی نہیں تھا آگ اتنی بہرانک تھیں کہ اس گلی میں بھی نہیں ہو رہا تھا تھوڑا سا راستہ بنا سب سے پہلے بجلی کو کٹ کیا گیا تاکہ کوئی آنونی اور نہ ہو جائے اب بھی سلینڈر بیچ میں ہیں لو لوگوں کا سمان اس کے بیچ میں ہے پہلوی ایڈ کی دو گاریاں کام تھا یہ کام تھا اس میں کیمیکل بھی لگتا ہے پہلوی کو لگتی ہے آگ کیسے پکڑی ہے تو یہ تو بیشے بات کا ہے لیکن آگ بہت بیانکتی جس نے بھی دیکھا داتوں تلے میرا نام آماندیف سنگھ ہے ہماری فیکری یہاں پہ گکتا گلز کے ساتھ ہمیں لیبر نے تاہی کے آگ کی دھوہا نکل رہا ہے ہم نے ویڈیوز بنائی پورا ہی ڈھاچہ اوپر تھا پوری بہت ایک دو سو کلومیٹر تک کی پوری کالا دھوہا نکل رہا تھا اور پوری آگ لگی بھی اور پٹاکے پھوٹر تھے جیسے سلینڈر پھٹ رہا ہے ٹریکٹر کا کچھ پٹ رہا ہے بہت بیانک آگ بہت دھبرانیل بات ہے تو پلائی کیونکہ پلائی اور لکڑی کا کام ہی بھرنیسل میں سازہ ہوتا ہے اور دوسری ہوتے ہیں فرم فرم جو ہوتے ہیں وہ آگ کو بہت زیادہ پکڑ لیتی ہے اسے بہت زیادہ تیجی سے پھیلتی ہے یہ یہ کارن ہے کہ چند منٹوں سکینٹوں میں لوگوں کی یہاں پہنچنے سے پہلے 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 آگ نے بیانک دھوپ دھارن کر لیا فیلال آگ نے بیانک روپ دھارن کر لیا میں آگ کیوں کی لگاتار بتا جارہا ہے لکڑی پلائی کا کام تھا جس میں کافی بھیانکر آگ لگی اور ساتھ والا گربی ریزنس بھی کئی نہ کئی چپیٹ میں فیلال سامنے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سمان کو باہر نکالنے کا لگاتار پریانس فیلال کیا جارہا ہے لائیف تصویریں تو میری سبی سے آپ ہی جو بھی اس خبر کو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے لگاتار شیئر درور کرتے رہے گا تو دیکھ سکتے ہیں تصویریں انہی کا جو ساتھ والی جو ہے فرنیچر کا گزام تھا کافی تیر سے کبھی بھی نکل رہا ہے آگ کی لپٹے فیلال اندر کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہی کا گھر تھا ساتھ والا اور سمان کو لگاتار نکالنے کا فیلال پریانس ضرور کیا جارہا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے آگ کی لپٹے کہیں نہ کہیں پلائی فیلال جو لکڑی ہے وہ کافی چپیٹ میں آگئی اور اس کے بعد لگاتار سمان نکالنے کا پریاس فیلال کیا جارہا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سمان کو گھر سے باہر نکالا جارہا ہے اور ایک دم سے دیانک آگ لکڑی بتایا جارہا ہے شوٹ سرکیٹ کارن بتایا جارہا ہے ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے کافی بھیہنکر ایک دم سے آگ لگتی ہے آگ کی لپٹے فیر بگیٹ کی ٹیم میں جو لگاتار آپ کو بجھانے کا فیلال پریاس ضرور کرتی ہوئی کہیں نہ کہیں دکھائی جارہی ہے پولیس بھی یہاں پر موقع پر ہے اور سمان کو گھر کے اندر جتنا بھی سمان تھا اس کو فیلال نکالنے کا پریاس یہاں پر لگاتار کیا جارہا ہے سمان لگاتار نکالا جارہا ہے الگ سے الگ ایک ایک کر کے فائر بگیٹ لگاتار پہنچ رہی ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں بھیانکر آگ جہاں بھیانکر آگ ایک دم سے پوری فیکٹری کے اندر لگ جاتی ہے جس کے بعد کارن شوٹ سرکٹ بتایا جارہا ہے پر لیکن ابھی جاج کے بعد ہی پتہ لگے گا کیا کچھ برا معاملہ تھا کافی کروڑوں کا سمان بتایا جارہا ہے اندر فرنیچر دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی آگ کی لپٹے لگاتار جھلت سی ہوئی اندر کہیں نہ کہیں دکھائی دی رہی ہوگی اور جس سمیں پہلے آگ لگی تھی اس سمیں اندرہ بھیکٹری میں ایک دم سے فرنیچر کی فیکٹری میں ایک دام سے فرنیچر کی ٹیم و دورہ بھجھانے کا پریاس ٹیکٹر بھی اندر تھا और देख सकते हैं लगातार बुझाने का प्रयास फिलाल फैक्टरी को यहां पर किया जा रहा है काफी भ्यंकर एकदम से आग लगती है जिसके बाद यह पूरी फरनीचर की जो फैक्टरी का समान अंदर पड़ा था टेक्टर समय किस तरीके से सामने जल करके सब कुछ राख हो गया और आग जो लोगों के द्वारा प्रतक्स तर्शी बता रहे हैं एकदम काफी ब्हंकर आग थी देख सकते हैं टीने भी फिलाल बिल्कुल लिपड चुकी है सिमड चुकी है और कभी भी नीचे गिर सकती है तस्वीर है आप देख सकते हैं आग बुजाने का काम लगता रहे हैं यहाँ पर किया जा रहा है फार बिगेट की टीमों के दोरा क्योंकि एकदम से ब्हंकर आग लगती है और उसके बाद फार बिगेट की टीमें पहुंचती है शोट सर्केट का कारण बताया जा रहा है यहां पर फरनीचर की जो एक फ्रैक्टरी थी काफी लाखो क्रोडों का फरनीचर बताया जा रहा है वह भी फिलाल जलकर के राख हो चुका है और पीछे जो घर में तस्वीरें लगातार आग फिलाल बुजाई जा रही है काफी ब्यंकर फरनीचर की फैक्टरी ने एकदम से ब्यंकर काफी आग लए जाती है देख सकते हैं फार बिगेट की टीमें लगातार आग बुजाने का प्रयास फिलाल कर रही अंदर अभी भी आग लगातार यहां � लगी हुए और देख सकते हैं बुजाने का प्रयास लगातार यहां पर किया जा रहा है मेरे सभी से आपील जो भी इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर दिरूं करते हैं काफी ब्यंकर यहां पर आग लगता दिखा निकलता हुआ कहीं दिखाई � कम करे लिए वह फ्रनीचर का काम है यहां साथ में देख सकते हैं यहां भी फिलाल आग की चपेट में यहां पर जो पेड़ कि खड़े हुए वे ऐसकी दिख सकते हैं काफी 2 दूह यहां पर निकलता होना तरा हुआ اور جو گھر ہے گھر میں جو آگ لگی ہو اس کو بجانے کا پریاس کیا جا رہا ہے جن کی یہ فرنیچر کا کام تھا انہی کا ہی گھر تھا وہاں بھی آگ کی چپیٹ میں فلال کئی نے کہیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں تصویریں سامنے جو پیٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آگ کی چپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں ہم سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جو چھت کی ٹینے ہیں کس طریقے سے فلال مڑ چکی ہے سکر چکی ہے آگ کی لپٹوں کے کارن آگ ہے کہ آگ ابھی بھی فلال اندر کہیں کہیں لگی ہوئی ہے اور لگتار بجانے کا پریاس جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں میری سبی سے اپیل جو بھی اس خبر کو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے لگاتار شیئر ضرور کرتا رہے گا تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک جو فائر بگیڈ جو یہاں پر فائر بگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ رہی ہیں آگ بجھانے کا لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں جو ادھر فرنیچر کی جو ایک فیکٹری بتائی جا رہی ہے فرنیچر کا کام تھا یہ اوپر جو لگاتار جو ٹینے تھی ان کے آقار دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک کاغت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس طریقے سے جلتا ہے اس طریقے ٹینے کے ٹینوں کے حالات یہاں پر ہو چکے ہیں تصویریں لگاتار آگ بجھانے کا پریاس یہاں پر لگاتار کیا جا رہا ہے لائیو تصویریں تو میری سبی سے اپیل جو بھی اس خبر کو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے لگاتار شیئر دروہ کرتے ہیں ایک دم سے بینکر آگ لگتی ہے بینکر آگ لگتی ہے جس کے بعد سامنے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں فیکٹری میں جو فرنیچر کا کام تھا کس طریقے سے ہو جاتا ہے لگاتار بیگیٹ کی ٹیم میں لگاتار آگ بجھانے کا پریاس فلال لگاتار کر رہی ہے پر لیکن ابھی تک کافی حد تک نیانترہ نے یہاں پر پالیا گیا ہے نیانترہ نے یہاں پر پالیا گیا دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ لوگوں سے باتچیت کر لیتے ہیں کیا کچھ کہیں گے کیسے لگی دیجئے آگ میں تو آگا لگی دیجئے بہت کم ڈھو رہا ہے بجانے کا بہت سکتے ہیں ڈیس میٹ کے انتر تک کنے کچھ ہو مطلب کیں اگر آگت میں رہا تو بندہ ڈڈ جوں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے سامنے ہیں نا آپ کے انکھوں کے سامنے ہیں سامنے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے فیکٹری لگاتار فیکٹریوں میں میں کس طریقے سے فرنیچر کی فیکٹری میں لگاتار آگ لگتی ہے اور پجھانے کا جی نیچے گی ریجن کے لیک ہے آپ یہ دیکھو نا اگر یہاں پبلی کے بیچ میں لگی ہوتی آگ پھر کیا ہوتا آدھی دنیا مر جاتی جڑ گئے ہے تو ابھی کیا لگ رہا ہے کسی کو چوٹ آئی ہے کہ آپ یہ ابھی تو کچھ نہیں پتا ہے چوٹ آئی ہے نہیں ہے ابھی یہ اور خیفتان ہے کس کی دینے فیکٹری یہ پوہن یہ ہے یہ پوہن کروڑوں سے بھی زیادہ کمال کہتا ہے کروڑوں سے بھی زیادہ کمال کس طریقے سے کا جترین سامنے دیکھ سکتے ہیں کترین بینکر آگ لگی ہوگی کا جگترین جس طریقے سے کا جلتا ہے اس طریقے سے ٹینوں کا حال فلال سامنے سکڑ کر ہو چکا ہے لگاتار اب فائر بگیٹ کی ٹیم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گاڑیاں لگاتار یہاں پر پہنچ رہی ہے اور آگ بوجھانے کا پریاس لگاتار جاری ہے میری سب سے اپیل جو بھی اس خبر کو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے لگاتار شیئر شیئر کرتا رہے گا میرا سامیل سامیل کے نام سے کیسے لگیا کچھ پتا لگا یہ تو خیر کچھ کہا نہیں سکتا کیسے لگیں کوئی بھی کانوے لگے پلائی کا کام تیلکڑی کا کام اپنیچر کا کام تھا سر آپ مینیفیکچرنگ یونیٹ بندی ہے آج چھٹی دے آج کافی بندے چھٹی بیتے سر کیا کچھ لگتا ہے کہ لنچ میں چھٹی ہوتے ہیں جب کچھ بھی کہہ سکتا ہوں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں سارے دیرے دیرے بیس سال سے ڈیوڑا ہوا تھا کام تھا چاہیے کہ چوکی دار بغیرہ نہیں کھاسی سے ٹی بھی کچھ ایسا چوکی دار بغیرہ تو ایسا ہوتتا ہے وہ لنچ ٹائم میں جیسے کھانا گنا کھا رہے درودہ میں نہیں تھا موکے آج میں بلاس کر گیا درودہ ڈیوڑا گیا وہاں بھی کچھ پیٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ چکا ہے اندر ابھی بھی آگ کی لپٹے لگی ہے فیلال بجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے گیٹ کو فیلال کھولا ہے اور اب فائر بی گیٹ دورا جو ہے آگ کو بجھانے کا لگتار پریاس کیا جائے گا ایک نم سے گھنکر آگ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پریف موسیقی موسیقی